اوزباللہ ابن سیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اللہ منسٹر صاحب منسٹر انرجی منسٹر پریزن راکین شبائی کا قومی اسمری آئی کوڑ فار اسوسیشن کی تان صدر و جن سکتی ملتان بار کے صدر و جنرل سکتی جناب مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب جناب عادر خان صاحب سینر ممبر بوڈا فیل نیو ایڈیشنل چیف سکتی سکتی راہ موزز خواتین و حضرات اسلام علیکم میرے لیے آج انتہائی پرشی اور عزاز کا دن ہے کہ میں ملتان میں آج اس تقریب میں بطور وزیر اللہ آپ کے سامنے پیش ہوں میں آج اس موقع کے اوپر اپنے عراقین شعبہی اسمبلی پنجاب خصوصی طور پر جنوبی پنجاب اور ملتان کے تمام عراقین کے قومی وزیر بھائی اسمبلی کا خصوصی طور پر تو تو یہ آدھا کرتا ہو کیونکہ جتنا ان کی جو میرے ساتھ کی ترطاون شامل حال رہا میں خصوصی طور پر ملتان کے تمام عراقین قومی وزیر بھائی اسمبلی سویسن مقدون شاہ معمول قریشی صاحب سمیت سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح تحریک انصاف انہیں الیکشن کے دنوں میں بادا کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے آئینی طور پر تو اکثریت اتنی نہیں ہے لیکن ہم نے جو غادہ کیا تھا کہ ایڈنسٹریٹل طور پر ہم ایک سیکٹریریت بنائیں گے تو الحمدللہ اس کی طرف ہم نے پہلا قدم رکھ دیا ہے بہت جلد انشاءاللہ بھاولپور اور ملتان سے دونوں جبوں سے ایک ہی دن انشاءاللہ اس سیکٹریریت کا افتتاح کریں گے جس میں انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان اور ہمارے تمام جو مزید آرکین ہوں گے وہ سامل ہوں گے انشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا کہ جنوبی پنجاب سیکٹریریت بنانے کے لئے بڑی منات کرنی پڑی رولز آف بزنس میں کافی تکیلیاں کرنی پڑی اور آج سولہ سیکٹریری جنوبی پنجاب کے ملتان پونٹ چکے ہیں آج کی پہلی بازہ تبلوٹنگ بھی میں نے کر لئی ہے اس کے علاوہ اس سیکٹریریے کے لئے تیتیس پرسنٹ بجٹ ہم نے رنگ فرنس کیا ہے جو کہ دوبارہ کسی اور منصوبے کی طرف استعمال نہیں ہوسکتا ہے انشاءاللہ صبح بھی ہم ہی بڑھائیں گے تو ہم نے وعدے کی ہیں انشاءاللہ ایک ایک وعدہ اپنا پڑا کریں ملتان ایک نگا سٹی ہے اور اس کی مسائل بھی اتنے زیادہ ہیں کیونکہ مجھے ملتان کا پتہ ہے تمام مسائل کا مجھے اس کا ادراع ہے یہاں کا ایک درینہ مسئلہ تھا کہ ملتان میں ستر سال تک کوئی جنرل ہفتار نہیں بنایا گیا ملتان کا ایک اور مسئلہ ہے ملتان ویہاڑی روڈ کا تو پی 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 موڈ کو انشاءاللہ اگلے میں نہیں اس کی ہم اپ بارش کے ہاں بھی دے رہے ہیں اور آج سنٹر مومن کا ویلنس امیس مومن کا بھی ہم نے افتتاب کر دیا ہے اس طرح کے منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ انجنیرنگ مینسٹی کے نئے کمپسٹر ہفتار ہے ہم نے اس کی سنگی بنیاد نائکن پسٹی بھی ہم نے رکھتی ہے کمیشنر ملتان کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ شایر کے اندر جوڈسٹک جیل، کمبر مارکیٹ، لوہ مارکیٹ اور غلہ منڈیوں شایر سے باہر منکل کرنے کے لیے ایک جائزہ پلان ہم نے پیش دیا جائے لوکل کورمیٹس کے فنڈ ہم نے پورے پنجاب میں ڈیفریز کر دی ہے وہ فنڈس آپ کے شایر کے فنڈ چونگے کیونکہ ستر کروڑ سے زیادہ کے آپ کے پاس فنڈس اکیلے پڑا ہے اور ملتان میں ایک جن کھنا کلپ بنانے کی بھی منظوری دی دی ہے آج ہی اس کی امیڈی جوڈی ہے یہاں پہ ایک بات کہ میں خود ملتان میں جس کالج سے پڑھا ہوں گورمنٹ ایمارسن کالج ملتان جو کہ سو سالہ پرانہ ایک انسٹیٹیوشن ہے آج اس موقع کے اوپر میں اس کو جنرس کی دینے کا بھی علام کرتا ہوں جہاں تک غلقہ کے مسائل کی بات ہے مجھے اچھی طرح بتائے کہ ان کی کیا کیا مسائل ہیں بیچاری کے اندر اور ہائی کورڈ کے اندر اس موقع پر میں چیف جسٹس آف منجاب کو راج تحسین پیش کروں گا کہ وہ جتنا ان کے دور میں بار اور بینٹس کا فاصلہ کام ہوگا اور جس طرح سے مسائل کو حل کرنے کے توجہ دیتے ہیں وہ قابل تحسین ہے اس دفعہ کورونا رلیف کے اندر ہم نے بارہ کروڑ روپے بار کو فرام کیا ہے انشاءاللہ اب اس مالی سال کے اندر جو بعض کو ہم گرانٹ فرام کرتے تھے اس کو بڑھا دیا جائے گا ہمارا ایک دیرینہ مسئلہ تھا ہے کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے روڈ بلاک ہو جاتی ہے گاڑیاں پھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے مقلہ کے لیے جگہ نہیں ہے ججز کے لیے جگہ نہیں ہے ایک دیرینہ مسئلہ جو ٹیج جن رہا تھا تو الحمدللہ پولیس لینڈ کے اندر بیس کنال اور جلجسٹک پورس کے اندر چھے کنال کے عراضی ہم آج اس کا میلان کرتا ہوں اس کے ساتھ جو ٹریفک کے مسائل ہیں جو کچھے ری کے ساتھ ہیں وہاں پر ایک بارکنگ پلازہ بنانے کی بھی مرضی کا اعلام کرتا ہے ہمارے صحافی بھائیوں کے لیے جو صحافی کالونی ہے اس کے لیے پانچ کروڑ کتیس لاکھ کا چپ دے دیا لیا ہے جس پہ جلد انسٹاللہ کام ایڈی اے سٹارٹ کرتے گا ہوں اور یہاں کے جتنے بھی مسائل ہوں گے میں انشاءاللہ یہاں پر آتا رہوں گا اور اب آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا یہ میرا خرض ہے یہ میرا بھر ہے آپ لوگوں کا انشاءاللہ مجھے آپ کی دعایں اور آپ کی سپورٹ مجھے شامل حال ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی بن حصر پاکستان زندہ بھائی موسیقی